سعودی عرب کا بانی بادشاہ شاہ عبدالعزیز جب ایک بار اپنا جانشین نامزد کرنے پر غور کر رہا تھا تو اس نے حسرت سے کہا کاش میرے پاس پرنس فیصل جیسے ایک نہیں تین بیٹے ہوتے۔ شاید وہ ایسا اس لیے کہتا تھا کہ اس کے نزدیک پرنس فیصل اس کے بعد بادشاہ بننے کی سب سے زیادہ اہلیت رکھتا تھا۔ وہ اپنے انتالیس تھرٹی نائن بیٹوں میں سے اسے ہی اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا لیکن اسے یہاں ایک مسئلہ درپیش تھا۔ وہ یہ کہ قائدے کے اعتبار سے وہ اپنے سب سے بڑے بیٹے ہی کو ولی اہد نامزد کر سکتا تھا۔ اور یہ بیٹا پرنس فیصل نہیں بلکہ سعود بن عبدالعزیز تھا۔ یہ پرنس فیصل سے صرف تیس منٹ بڑا تھا۔ شاہ عبدالعزیز اپنے بڑے بیٹے کو جب ولی اہد بنا رہا تھا تو ان دنوں بھی بڑھ بڑھاتا رہتا تھا کہ کاش پرنس سعود ہوتا ہی نہ بھلے پرنس فیصل جیسے دو تین بیٹے اور ہو جاتے۔ دوستو آخر ایک سلطنت قائم کرنے والا بادشاہ اپنے ایک بیٹے کے بارے میں ایسا کیوں سوچتا تھا؟ اور پھر جب اس کا انچاہا ولی اہد بادشاہ بن گیا تو سعودی سلطنت اور آل سعود کے ساتھ کیا بیٹی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی مختصر سیریز شاہ فیصل کون تھا کے تیسرے حصے میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ انیس سو تریپن نائنٹین ففٹی تھری میں جب سعودی عرب کے بانی اور پہلے بادشاہ شاہ عبدالعزیز السعود کا انتقال ہوا تو اسی کا نامزد ولی اہد بڑا بیٹا، سعود بن عبدالعزیز سعودی تخت پر بیٹھ گیا۔ شاہ سعود بادشاہ بننے سے پہلے ہی ایک پرلطف زندگی کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کی ایک سو کے لگ بھگ بیویاں اور لانڈیاں تھیں، چوبیس محلات تھے اور ان محلوں میں کلڈک گاڑیوں کے نت نئے موڈلز کتاروں میں کھڑے آل سعود اور وہابی روایات کا مزاک اڑایا کرتے تھے۔ وہ شراب کا بھی شوقین تھا اور دولت بھی بے دریغ خرچ کیا کرتا تھا۔ سو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ بادشاہ بنا اور اس نے خود کو ذرا بھی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بلکہ اس نے تخت سنبھالتے ہی جو پہلے احکامات دیئے ان میں مزید نئے عظیم الشان محلات کی تعمیر، جدید تیاروں اور نئے گاڑیوں کی خریداری شامل تھی۔ وہ اتنا فضول خرچ تھا کہ دارالحکومت ریاض کو سپلائی ہونے والی بجلی کا آدھا حصہ صرف سعود بن عبدالعزیز شاہ سعود کے محلات میں ائر کنڈیشننگ پر خرچ ہوتا تھا۔ سعود بن عبدالعزیز کی عیاشیاں اور بیٹ گورنس سعودی عرب کے لیے انتہائی تباہکن ثابت ہو رہی تھیں۔ انیس سو تریپن نائنٹین ففٹی تھری میں جب سعود بن عبدالعزیز بادشاہ بنا تو سعودی عرب کا کرز دو سو ملین ڈالرز یا بیس کروڑ ڈالرز تھا۔ لیکن چند برس کے اندر ہی یہ کرز بڑھ کر چار سو اسی ملین ڈالرز ہو گیا یعنی دگنا ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا۔ ادھر سعودی تیل سے حاصل ہونے والا ریونیو جو انیس سو چنون نائنٹین ففٹی فور میں تین سو چالیس ملین چونتیس کروڑ ڈالرز تھا وہ دو برس بعد کم ہو کر صرف دو سو نوے ملین انتیس کروڑ ڈالرز رہ گیا۔ کرز بھڑھنے اور آمدنی کم ہونے سے ڈالر کے مقابلے میں سعودی ریال کی قیمت بھی عادی ہو گئی۔ شدید معاشی مشکلات کی وجہ سے حکومت کو کئی سرکاری پروجیکٹس روکنا پڑ گئے لیکن سعود بن عبدالعزیز کے حکم پر اس کے محلات کی تعمیر جون کی تون جاری رہی۔ سو چکا چونت کرتے محلات تو تعمیر ہوتے رہے لیکن عوامی فلاح کے اکثر پروجیکٹس بے رنگ ڈھانچوں سے آگے نہ پڑھ سکے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ شاہ سعود نے سعودی شہزادوں کا بتیس ہزار ڈالرز سالانہ وظیفہ یا تنخواہ بھی مقرر کر دی۔ اس تنخواہ کے علاوہ شہزادوں کو مختلف الانسز بھی ملا کرتے تھے۔ اب یاد رکھیں کہ شہزادے بھی آل سعود کے کوئی ایک دو چار نہیں تھے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور بہت زیادہ شادیوں کی وجہ سے آئے دن ان کی تعداد بڑھتی ہی رہتی تھی۔ ان شہانہ خراجات اور خراب معیشت نے سعودی عرب کو دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا دیا تھا۔ حد تو یہ ہو گئی تھی کہ سعودی عرب میں ہی کام کرنے والی آرام کو کمپنی نے بھی اسے کرز دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جب سعودی عرب نے کرز کے لیے عالمی بینکوں کا پھر دروازہ کھٹ کھٹایا تو وہاں سے بھی ٹکا سا جواب مل گیا یعنی انکار۔ سعود بن عبدالعزیز کے نا اہلی سے نہ آل سعود خوش تھے اور نہ ہی آل محمد بن عبدالوحاب یعنی الشیخ۔ مطلب وہ علماء جو آل سعود کے ساتھ سترہ سو چوالیس سیونٹین فورٹی فور سے اقتدار میں تھے وہ بھی شاہ سعود کے طور طریقوں سے آجیز آ چکے تھے۔ آل سعود کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اگرچہ شاہ سعود سعودی شہزادوں کو وظائف تک دے رہا تھا مگر پھر بھی یہ شہزادے اس کے خلاف ہونے لگے تھے۔ سعود بن عبدالعزیز کی بیٹ گورنس کی وجہ سے شاہی خاندان میں اختلافات اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ غیر ملکی طاقتوں نے اب ان سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ بریٹش انٹیلیجنس نے تو شاہی خاندان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے اس کے اندر کے اختلافات اور سعود بن عبدالعزیز کی اعیاشیوں کی خبریں نمک مرچ لگا کر ویسٹرن میڈیا کو لیک کرنا شروع کر دی تھی جہاں وہ ٹیبلائیڈز میں شائع ہوتی تھی۔ ان خبروں سے سعودی عرب کے وقار کو شدید نقصان پہنچ رہا تھا اور ایسا تاثر مل رہا تھا کہ یہ ریاست شاید اب زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکے گی۔ اب ان حالات میں سرکاری علماء اور شاہی خاندان کے لوگوں کو ایک ایسے مسیحہ کی تلاش تھی جو سعودی عرب کے ڈوبتی کشتی کو توفانوں سے نکال لائے۔ ان کی نظر میں یہ مسیحہ تھا ولی اہد پرنس فیصل بن عبدالعزیز جو تین ہزار سعودی شہزادوں میں سب سے مختلف تھا اور حکومت کرنے کے زبردت صلاحیت بھی بظاہر رکھتا تھا۔ آل سعود بھی اسے پسند کرتے تھے اور علماء بھی لیکن دونوں کی وجوہات دوستو اپنی اپنی تھی مختلف تھی۔ آل سعود یعنی سعودی شاہی خاندان میں پرنس فیصل کو اس کے ماضی کے فوجی اور ڈپلومیٹک مشنز کی وجہ سے پسند کیا جاتا تھا۔ جن کا ذکر ہم پہلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف سعودی علماء پرنس فیصل کو اس لیے پسند کرتے تھے کہ اس وقت شاید آل سعود میں وہ واحد شخص رہ گیا تھا جو اب بھی مذہب سے بہت قریب تھا۔ پرنس فیصل کو نمود و نمائش یا دولت جمع کرنے کا بھی کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ وہ پکا نمازی تھا اور سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے سموکنگ، شراب نوشی اور جوے کی عادت بھی چھوڑ دی تھی۔ جہاں سعود بن عبدالعزیز یعنی شاہ سعود کی زندگی میں ایک سو کے لگ بھگ لونڈیاں اور بیویاں تھیں اور اس کے والد عبدالعزیز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بائیس سے چوبیس بیویاں تھیں وہیں شاہ فیصل کی صرف تین بیویاں ریکارڈ پر تھیں۔ جن میں سے ایک سے اس کی علیہدگی ہوئی، دوسری اس کی زندگی میں وفات پا گئی جبکہ زندگی کا بڑا حصہ شاہ فیصل نے اپنی ایک ہی بیوی چہیتی بیوی عفت کے ساتھ گزارا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرنس فیصل اپنے بڑے بھائی اور بادشاہ شاہ سعود بن عبدالعزیز کے مزاج سے بالکل مختلف تھا۔ ملکہ وہ اپنے والد کے مزاج سے بھی کافی حد تک مختلف تھا۔ تو اب پرنس فیصل کے کارناموں اور اس کی مذہب سے قربت کو دیکھتے ہوئے آل سعود کے ایک طاقتور دھڑے اور علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سعود بن عبدالعزیز کو تخت سے ہٹا کر پرنس فیصل کو حکمران بنائیں گے۔ یا کم از کم بادشاہ کے اختیارات چھین کر پرنس فیصل کو دے دیے جائیں گے اور شاہ سعود بن عبدالعزیز کو رسمی بادشاہ کے طور پر سامنے رکھا جائے گا۔ آل سعود کا جو دھڑا پرنس فیصل کا حامی تھا اس میں طاقتور سعودی شہزادے پرنس خالد اور پرنس فہد بھی شامل تھے۔ یہ دونوں مستقبل میں سعودی عرب کے بادشاہ بھی بنے اس کے علاوہ پرنس فیصل کا ایک چچا عبداللہ بن عبدالرحمن بھی اس دھڑے کا حصہ تھا۔ پرنس فیصل کے حامیوں نے علماء کی مدد سے بادشاہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے اختیارات پرنس فیصل کے حوالے کر دے۔ یہ لوگ سعود بن عبدالعزیز سے اختیارات چھیننے کے لیے زبردستی کرنے پر بھی تیار تھے لیکن پرنس فیصل اس کے لیے راضی نہیں تھا۔ پرنس فیصل اپنے بڑے بھائی کا احترام کرتا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ اگر آج میں نے اپنے بھائی سے زبردستی اختیارات چھینے تو اس سے ایک غلط روایت قائم ہوگی اور آل سعود میں بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا۔ پرنس فیصل سمجھتا تھا کہ آل سعود کی اصل طاقت ان کا خاندانی اتحاد اور اتفاق ہی ہے۔ اگر یہ اتفاق اتحاد قائم نہ رہا تو سلطنت بھی قائم نہیں رہ سکے گی۔ اس لیے پرنس فیصل نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر حکومتی اختیارات اسے ملنا ہی ہیں تو یہ اختیارات خود بادشاہ اس کے حوالے کرے۔ اختیارات چھینے نہ جائیں یعنی ایسا بندوبست کیا جائے۔ پرنس فیصل کی خواہش کے مطابق علماء اور سعودی شہزادوں نے سعود بن عبدالعزیز پر دباؤ ڈھالا اور آخرکار انیس سو اٹھاون میں اس حوالے سے ایک تاریخی سمجھوتا ہوا۔ چوبیس مارچ انیس سو اٹھاون نائنٹین ففٹی ایٹ کو سعود بن عبدالعزیز نے یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے اختیارات، اپنے بھائی اور ولی احد پرنس فیصل کے حوالے کر رہا ہے۔ جب وہ یہ اعلان کر رہا تھا تو اس کے ایک طرف پرنس فیصل بیٹھا تھا اور دوسری طرف عبداللہ بن عبدالرحمان۔ یوں دوستو پرنس فیصل کو تمام شاہی اختیارات مل گئے۔ اب سعودی حکومت میں وہ آل ان آل تھا اور سعود بن عبدالعزیز صرف ایک نمائشی بادشاہ تھا۔ شاہی اختیارات سنبھالنے کے بعد پرنس فیصل کے سامنے اب دو بڑے چیلنجز تھے۔ پہلا چیلنج تھا تباہ حال سعودی معیشت کو کھڑا کرنا اور دوسرا تھا ریاست کو موڈرن بنانے کا چیلنج۔ لیکن اس سب سے اہم تھا کہ اسے آل سعود کے محلوں کو دھماکوں سے اڑا دینا تھا۔ یہ کہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پرنس فیصل نے اپنے ایک مصری مشیر سے پوچھا کہ جب اتنے زیادہ شاہی محلات کا خرچ چلانا ہو تو پھر اخراجات کو کیسے کینٹرول کیا جائے۔ مشیر نے جواب دیا جوہمیجسٹری ان محلوں کو دھماکوں سے اڑا دیا جائے۔ پرنس فیصل نے آل سعود کے محلوں کو دھماکوں سے تو نہیں اڑایا لیکن تمام نئے محلات کی تعمیر روک دی۔ اس کے بعد پر آسائش گاڑیوں کی امپورٹ پر پابندی لگا دی اور غیر ضروری پروجیکٹس کے لیے پیسہ دینا بھی بند کر دیا۔ آپ کو دوستو شاید یہ بات سن کر حیرت ہو کہ پرنس فیصل نے سعودی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے علاوہ پاکستان سے بھی ایکانومی کے ایکسپرٹس بلائے تھے۔ ان ایکسپرٹس کی ڈائریکشن میں سعودی معیشت نے تیزی سے ترقی کی اور تیل کی پیداوار بھی تیزی سے بڑھی۔ صرف ایک سال کے اندر اندر یعنی 1969 تک سعودی عرب میں تیل کی پیداوار دس فیصد بڑھ گئی۔ اب ایک طرف پرنس فیصل شاہی اخراجات کو کنٹرول کر کے ملک کی آمدنی بڑھا رہا تھا تو دوسری طرف وہ اداروں کو بھی ٹھیک کر رہا تھا۔ صرف زبانی احکامات ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی وہ یہ کر رہا تھا وہ دن میں تقریباً سولہ گھنٹے ایکٹیو رہتا اور اپنے دفتر میں زیادہ وقت کام کرتے ہوئے گزارتا۔ پرنس فیصل نے سعودی عرب میں تمام سرکاری محکموں کو پرانے طریقوں سے ہٹا کر دنیا میں رائج نئے جدید طریقوں سے منظم کیا جس کی وجہ سے سرکاری مشینری ذرا بہتر طریقے سے کام کرنے لگی۔ فوج کو جدید تربیت اور ہتھیار ملنے لگے جس سے ملک میں پہلی بار کچھ استحقام کچھ سٹیبلٹی کے آثار وہاں کے لوگوں کو دیکھنے کو ملے۔ پرنس فیصل کی اس کامیاب معاشی پالیسیوں اور اس کی سادگی نے سعودی عوام کو بہت متاثر کیا۔ لوگ اس کے طرز زندگی کی مثالیں دینے لگے۔ مادشاہ شاہ سعود بن عبدالعزیز کے چوبیس محلات کے مقابلے میں پرنس فیصل نے جدہ میں صرف ایک نسبتاً کم خرچ محل تعمیر کرایا تھا لیکن اسے بھی بعد میں سرکاری گیسٹ ہاؤس ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یوں دوستو ایکانومی والے چیلنج میں تو پرنس فیصل سرخرو ہو گیا لیکن دوسرا چیلنج کچھ زیادہ ٹرکی تھا تھوڑا مشکل تھا۔ وہ چیلنج تھا سعودی معاشرے کو موڈرن بنانا۔ لیکن وہ موڈرن کیوں بنانا چاہتا تھا؟ اس کی تین بنیادی وجوہات تھیں۔ پہلی تو تھی اس کے بچپن کا وہ خواب جو اس نے لندن میں دیکھا تھا۔ ہم نے پرنس فیصل کی پہلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ جب فیصل تیرہ چودہ برس کی عمر میں لندن گیا تھا تو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک روز وہ اپنے ملک کو بھی اسی جیسا موڈرن بنائے گا۔ تو اب بچپن کا یہ خواب پورا کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ یہ تو ہو گئی ایک وجہ دوستو۔ دوسری وجہ تھی مصر کا صدر جمال عبدالناصر۔ اب دیکھئے کہ جنرل محمد نجیب اور جمال عبدالناصر مصر میں بادشاہت کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے ایک فوجی انقلاب کے ذریعے تبدیلی لے کر آئے تھے۔ جس میں بعد میں جمال عبدالناصر مصری صدر بن گیا۔ عرب نوجوان اسے اپنا آئیڈیل حکمران مانتے تھے کیونکہ وہ عوام کو حقوق ٹرانسفر کر رہا تھا۔ وہ مصر کو جدید خطوط پر ترقی دے رہا تھا۔ عرب کے دیگر نوجوانوں کی طرح پرنس فیصل بھی جمال عبدالناصر سے بہت متاثر تھا۔ جب جمال نے انیس سو چھپن نائنٹین ففٹی سکس میں نہر سویز کو نیشنلائز کیا تو پرنس فیصل نے اس کی حمایت کی تھی۔ مغربی میڈیا میں تو پرنس فیصل کو عرب نیشنلسٹ اور ناصرائٹ یعنی جمال عبدالناصر کا حامی بھی قرار دیا جانے لگا تھا۔ تو پرنس فیصل چاہتا تھا کہ وہ بھی سعودی عرب کو مصر ہی کی طرح موڈرن بنائے۔ لیکن پرنس فیصل صرف جمال عبدالناصر سے متاثر ہو کر ہی یہ کام نہیں کر رہا تھا، یہ صلاحات نہیں لا رہا تھا، بلکہ وہ خوفزدہ بھی تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مصر کے انقلاب سے متاثر ہو کر کئی سعودی شہری بھی آل سعود کے خلاف ایسا ہی انقلاب برپا کرنے کا سوچ رہے تھے جیسا کہ مصر میں بادشاہت کے خلاف جمال عبدالناصر لا چکا تھا۔ تو آپ کو بتائیں کہ انیس سو پچپن نائنٹین ففٹی فائیو میں ایک ایسی ہی سازش تیار بھی ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ سعودی فوج کے کچھ افسران جنھیں مصر کی سپورٹ حاصل تھی، مدد حاصل تھی، انہوں نے بادشاہ سعود بن عبدالعزیز کا تختہ اُلٹنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے منصوبے پر عمل کرتے، یہ سازش بے نکاب ہوئی اور پکڑی گئی۔ بادشاہ سعود بن عبدالعزیز تو اس واقعے کے بعد انقلاب کے لفظ ہی سے ڈرنے لگا تھا۔ وہاں ایک قصہ مشہور ہوا کہ ایک بار ایک شاہی ملازم نے بادشاہ کے سامنے کوئی لفظ بولا، سعود بن عبدالعزیز نے غلطی سے اس لفظ کو انقلاب سمجھ لیا اور ڈر کر اپنے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس کا خوف کچھ کم ہوا تو وہ واپس آیا۔ ہو سکتا ہے یہ قصہ داستان ترازی ہو، افواہ ہو، بدخواہوں نے اڑائی ہو۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پرنس فیصل کا خاندان کسی بھی وقت انقلاب یا بغاوت کے خدشے سے دو چار تھا۔ کیونکہ مصر میں بادشاہت کا تختہ الٹا جا چکا تھا۔ چنانچہ کچھ انقلاب سے نمٹنے کی مسلحت اور کچھ جمال عبدالناصر کی شخصیت سے متاثر ہو کر پرنس فیصل موڈرن اصلاحات کرنے پر تیار تھا۔ سعودی عرب کو موڈرن بنانے کی خواہش کی تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ تھی پرنس فیصل کی بیوی افوت۔ دوستو افوت پرنس فیصل کی چہیتی بیوی تھی، دونوں میں محبت کی شادی ہوئی تھی۔ پرنس اور افوت کے لف سٹوری انیس سو تینتیس تھرٹی تھری کی ایک مشہور کہانی تھی۔ اس دور میں سولہ سترہ برس کی افوت اپنے خاندان کے ساتھ مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے حجاز آئی تھی۔ تب پرنس فیصل حجاز کا گورنر تھا اور اس نے پہلی مرتبہ افوت کو یہی دیکھا۔ لیکن دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی پر فدا ہو گیا۔ افوت کا خاندان پرنس فیصل کے والد شاہ عبدالعزیز کے رشتے داروں میں شامل تھا۔ یعنی آل سعود ہی کا ایک حصہ تھا اور ترکی میں سیٹل تھا۔ رشتے داری کی وجہ سے پرنس فیصل کو افوت سے شادی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ افوت نے موڈرن ترکی کے بانی کمال اطا ترک کے دور میں ترکی میں پرورش پائی تھی اور اس کی تعلیم و تربیت استمبول میں ہوئی تھی۔ اس لیے اس کے خیالات جدید سیکولر ترکی سٹائل میں ڈھلے ہوئے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ سعودی عرب میں بھی لڑکیوں کے لیے تعلیمی ادارے کھولے جائیں، انھیں کام کرنے کا حق دیا جائے، ریڈیو ٹی وی تک میں بھی انھیں رسائی بلیں۔ افوت اپنے شوہر پرنس فیصل سے یہ کہتی رہتی تھی کہ وہ سعودی عرب کو موڈرن بنانے اور خاص طور پر خواتین کی تعلیم کے لیے اقتعامات ضرور کریں۔ تو اب دوستو یہ تین وجوہات یعنی افوت کے اسرار جمال عبدالناصر کے مصری انقلاب اور اپنے بچپن کے خواب کی تکمیل کے لیے پرنس فیصل سعودی عرب کو موڈرن بنانا چاہتا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیلنج ایک بہت ٹرکی چیلنج تھا۔ سعودی علماء یعنی آل محمد بن عبدالوحاب کے وہ علماء جو حکومت میں شامل تھے اور جن کی وجہ سے پرنس فیصل کو شاہی اختیارات ملے تھے وہ موڈرن ازم کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے سعودی عرب میں اپنے نظریات کے مطابق مذہب کو سختی سے نافذ کر رکھا تھا۔ اس دور میں لڑکیاں سکول نہیں جا سکتی تھی، میڈیا میں کام نہیں کر سکتی تھی اور سعودی عرب میں ٹی وی اور فلمز وغیرہ پر بھی مکمل پابندی تھی۔ سعودی عرب کی مذہبی پولیس فورس لوگوں کو بلجبر نماز پڑھاتی تھی، سکرٹ نوشی سے روکا جاتا تھا، گھروں میں گھس کر شراب کی بوتلیں اور ٹیپ ریکارڈرز توڑ دیئے جاتے تھے اور پردہ نہ کرنے والی عورتوں کے ٹکھنوں پر چھڑیاں ماری جاتی تھی۔ اس پولیس نے انیس سو تریسٹھ نائنٹین سکسٹی تھری میں سعودی عرب میں پرائیویٹ سینما گھروں کو بھی ناکام بنا دیا تھا، جو کچھ لوگ وہاں پر قائم کر رہے تھے۔ تو اب اس طرح کے محال میں جہاں مذہبی اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور تھی، وہاں پرنس فیصل کے لیے مارڈرن ریفارمز کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، شاہی اختیارات ہوتے ہوئے بھی مشکل تھا۔ لیکن ان مشکلات کے باوجود پرنس فیصل نے اپنا ریفارمز پروگرام دھیرے دھیرے آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے لڑکیوں کے سکولز کھولنا شروع کیے۔ انیس سو ساٹھ نائنٹین سکسٹی میں پہلی بار سعودی عرب میں لڑکیوں کے سکول کھولے گئے جس پر علماء نے شدید احتجاج کیا۔ پرنس فیصل نے علماء سے کہا اگر آپ اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہیں دلوانا چاہتے تو انہیں سکولز مت بھیجیں لیکن جو لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں کم از کم انہیں تو ایسا کرنے دیں۔ یوں پرنس فیصل نے علماء کو ٹال دیا یا کسی حد تک قائل کرنے کی کوشش کی۔ ویسے بھی لڑکیوں کے لیے سکول آلگ کھولے گئے تھے، مردوں کے ساتھ وہ نہیں پڑھتی تھی اور ان میں مردوں کو جانے کی اجازت بھی نہیں تھی اس لیے علماء زیادہ اعتراض نہیں کر سکے۔ لیکن انہوں نے پرنس فیصل کو مجبور کر کے یہ کیا کہ لڑکیوں کے تعلیمی اداروں کا کنٹرول اپنے پاس لے لیا۔ یعنی اب علماء یعنی آل شیخ لڑکیوں کی تعلیم کی نگرانی خود کرنے لگے تھے۔ علماء کے نگرانی میں چلنے والے مذہبی سکولوں میں لڑکیوں کو پڑھنے کی تو اجازت تھی لیکن سپورٹس کی اجازت نہیں تھی جیسا کہ فوٹبال وغیرہ ان چیزوں پر مکمل پابنتی تھی۔ بہرحال دوستو سخت گیر معاشرے میں لڑکیوں کے لیے سکول کھل جانا ہی ایک بڑی کامیابی تھی۔ ایک اور سنگ میل، مائل سٹون انیس سو تریسٹھ نائنٹین سکسٹی تھری میں بھی عبور ہوا۔ ریڈیو مکہ پر پہلی بار ایک خاتون کی آواز سنی گئی۔ اس آواز پر بھی علماء نے احتجاج کیا لیکن پرنس فیصل نے دلائل سے علماء کے احتجاج کو غلط ثابت کر دیا۔ یوں پرنس فیصل سعودی علماء کے دباؤ کے باوجود سعودی عرب کو موڈرن بنانے کے پروگرام پر کام کرتا چلا گیا۔ اس کام میں اس کی بیوی عفت نے اس کا پورا پورا ساتھ دیا۔ عفت کے نام پر جدہ میں خواتین کی ایک یونیورسٹری عفت یونیورسٹری بھی قائم ہے جس کا انتظام کنگ فیصل فاؤنڈیشن چلاتی ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم اور روزگار کے علاوہ پرنس فیصل کے سامنے ایک اور چیلنج بھی تھا جو پہلے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ یہ چیلنج تھا غلاموں کی آزادی۔ بیسویں صدی ٹونٹیف سینچری میں دنیا کے بیشتر ممالک غلامی ختم کر چکے تھے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے آرٹیکل فور میں بھی لکھا گیا تھا کہ کسی انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ ہر قسم کے غلامی اور غلاموں کی تجارت پر مکمل پابندی ہو گی۔ لیکن اس چارٹر کی موجودگی میں بھی سعودی عرب سمیت کچھ ممالک میں اب بھی غلامی کی بری رسم قائم تھی۔ سعودی عرب نے عالمی دباؤ کی وجہ سے انیس سو انسٹھ، نائٹین ففٹی نائن میں غلاموں کی درامت ایمپورٹ پر پابندی لگا دی تھی۔ لیکن سعودی عرب کے اندر غلامی بہرحال برقرار تھی جہاں کم از کم تیس ہزار غلام موجود تھے جن میں سے بہت سے شہزادوں کے اندر تھے۔ پرنس فیصل کے پاس بھی کچھ غلام موجود تھے تو بہرحال سعودی عرب پر غلامی کے خاتمے کے لیے مسلسل عالمی دباؤ آ رہا تھا۔ انیس سو باسٹھ، نائنٹین سکسٹی ٹو میں جب بادشاہ سعود بن عبدالعزیز اور امریکی صدر کینیڈی کی ملاقات ہوئی تو اس میں بھی غلامی کے خاتمے پر بات ہوئی۔ یعنی امریکہ بھی یہ چاہتا تھا کہ سعودی عرب میں جلد از جلد غلامی ختم کرتی جائے۔ اب امریکی دباؤ کو پرنس فیصل چاہ کر بھی نظرانداز نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے آپ کو دوسری قسط میں دکھایا تھا کہ پرنس فیصل ایک بار یہ کہہ چکا تھا کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ امریکہ سے سبھی رشتے ختم کر دیتا۔ لیکن اس وقت پرنس فیصل نے شاید یہ وقتی غصے کی وجہ سے کہا تھا کیونکہ اس وقت امریکہ نے اسرائیل کے قیام کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ لیکن اس واقعے کو اب کئی سال ہو چکے تھے۔ اب پرنس فیصل کے پاس سارے اختیارات موجود تھے لیکن وہ امریکہ سے رشتے توڑنے کے بجائے انہیں مضبوط کر رہا تھا۔ اس نے تو امریکی صدر کینیڈی سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اللہ کے بعد ہمارا بھروسہ یونیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ پر ہی ہے۔ تو اب پرنس فیصل نے کینیڈی کے دباؤں پر یا پھر عالمی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے انیس سو اباسٹھ نائنٹین سکسٹی ٹو میں غلامی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان پر سعودی علماء نے ایک بار پھر سخت اعتراضات اٹھائے اور دلائل سے ثابت کیا کہ مذہب میں غلامی جائز ہے۔ لیکن پرنس فیصل نے ان کی ایک نہ سنی اور غلاموں کو آزاد کرنے کے فیصلے پر ڈٹ گیا۔ ریڈیو مکہ کے مطابق پرنس فیصل کے حکم پر کم از کم دس ہزار غلام آزاد کر دئیے گئے۔ پرنس فیصل اس فیصلے میں اتنا پختہ تھا کہ اس نے غلاموں کی آزادی کے لیے سعودی شہزادوں کو دس دس ملین ڈالرز، ایک ایک کروڑ ڈالر بطور رشوت یا کمپنسیشن بھی ادا کیے تاکہ وہ اپنے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیں۔ تو دوستو نائنٹین سکسٹی ٹو انیس سو باسٹھ وہ سال تھا جب ہزاروں سال بعد عرب کے اس خطے میں بازابطہ انسانوں کی غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم پرنس فیصل کو سعودی عرب کا عبراہم لنکن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ تقریباً اس سے ایک سو سال پیچھے امریکی صدر عبراہم لنکن نے بھی بے پناہ مخالفت کے باوجود غلامی کو ختم کیا تھا اور اس کی پاداش میں اپنی جان بھی دی تھی۔ تو مائی کیوریس فیلوز اس طرح پرنس فیصل نے سعودی عرب کو اپنے ریفارمز کے ذریعے بدلنا شروع کر دیا تھا۔ بظاہر تو سب ٹھیک لگ رہا تھا لیکن سعودی شاہی محلات کے بند دروازوں کے پیچھے ایک اور کشمکش بھی چل رہی تھی۔ اس کشمکش کی وجہ تھا بادشاہ سعود بن عبدالعزیز جسے پرنس فیصل نے اپنی صلاحیتوں سے ایک کونے میں دھکیل دیا تھا اور وہ محض ایک نمائشی بادشاہ کی ایسیت اختیار کر چکا تھا۔ لیکن اب یہ سمبولک بادشاہ، اب یہ علامتی بادشاہ اپنے اختیارات واپس لینے کے لیے سر توڑ کوششیں کرنے لگا تھا۔ دونوں بھائیوں میں اقتدار کے حصول کی کشمکش بڑھنے لگی تھی اور پھر جلد ہی وہ وقت بھی آیا جب پرنس فیصل اور شاہ سعود کے حامی بندوقیں لے کر آمنے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ سعودی عرب میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا چار بات تھا۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ انیس سو اٹھاون نائنٹین ففٹی ایٹ میں سعود بن عبدالعزیز نے ایک معاہدے کے تحت اپنے اختیارات پرنس فیصل کو منتقل کر دیئے تھے۔ مگر اس معاہدے کے بعد چار سال کے اندر دونوں بھائیوں میں اختلافات اروج پر پہنچ چکے تھے۔ شاہ سعود نے پہلے تو وزیراعظم کا اہدہ ختم کر کے پرنس فیصل کو نائب وزیراعظم بنا دیا۔ پھر اس نے متحرک ہوتے ہوئے سرکاری محکموں میں مداخلت بھی شروع کر دی۔ سعود بن عبدالعزیز اس بات پر بھی اعتراضات اٹھانے لگا کہ پرنس فیصل نے شاہی خاندان کی اخراجات کیوں کم کیے ہیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ سعود بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں کو اہم وزارتوں اور اہدوں پر تائنات کرنے کی کوششیں بھی شروع کر دیں تاکہ معاملات ریاست میں زیادہ سے زیادہ اپنے پنجے جمع سکے۔ سعود بن عبدالعزیز کے یہ اقدامات ظاہر ہے پرنس فیصل کو پسند نہیں آ رہے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ ولی اہد اور نائب وزیراعظم کے طور پر زیادہ اختیارات اسی کے پاس ہونے چاہیں۔ اب اختلافات بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک آ گئی کہ پرنس فیصل نے سعود بن عبدالعزیز کو بادشاہ یا شاہ کہنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ سعود بن عبدالعزیز کے لیے بادشاہ یا شاہ کے بجائے وہ آدمی اور وہ کے الفاظ استعمال کرنے لگا۔ تو جب شاہ سعود اور پرنس فیصل میں کشیدگی حد سے بڑھ گئی تو پرنس فیصل نے ایک سخت قدم اٹھائے۔ اس نے علماء اور طاقتور شہزادوں کی مدد سے اکتوبر 1962، 1962 میں ایک بار پھر سعود بن عبدالعزیز کو ایک نیا معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس معاہدے کی شرائط 1958 والے معاہدے سے بھی سخت تھیں۔ 1962 والے معاہدے میں یہ تیع کیا گیا تھا کہ اب تمام حکومتی اختیارات صرف اور صرف پرنس فیصل کے پاس ہوں گے، سعود بن عبدالعزیز پرنس فیصل کے فیصلوں پر صرف اپنے دستخط کرے گا اور کوئی حکم جاری نہیں کر سکے گا۔ یعنی اس معاہدے کے تحت سعود بن عبدالعزیز بلکل بے اختیار ربٹ ٹیم بادشاہ ہو گیا تھا 1958 والے معاہدے سے بھی زیادہ بے بس۔ سعود بن عبدالعزیز اس معاہدے کے بعد زیادہ دن سعودی عرب میں ٹک نہ سکا اور اس نے خود ساختہ جلاوتنی اختیار کر لی اور یورپ چلا گیا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے یہی کہا گیا کہ بادشاہ علاج کی غرض سے بیرون ملک گیا ہے، حکومتی اختیارات اب بھی اسی کے پاس ہیں۔ سعود بن عبدالعزیز کی غیرموجودگی میں پرنس فیصل نے اپنی نئی کیبنٹ بنائی۔ اس نے اپنے سوتیلے بھائیوں پرنس فہد اور پرنس سلطان کو بھی حکومت میں شامل کیا جو اس کے اتحادی تھے اور اس نے اس کے برقس سعود بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو حکومتی عہدوں سے الگ کر دیا۔ اسی دور میں پرنس فیصل نے غلامی ختم کی تھی اور اپنے دس نقاتی اصلاحاتی ایجنڈے کا بھی اعلان کیا تھا تاکہ سعودی عرب کو ایک جدید ریاست بنایا جائے، ایک قبائلی معاشرے سے آگے لے کر جایا جائے۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ سعود بن عبدالعزیز کی بادشاہت ختم ہو چکی ہے اور پرنس فیصل ہی آل ان آل ہے لیکن اسے زیادہ عرصہ سکون سے حکومت کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سعود بن عبدالعزیز زیادہ دیر سعودی عرب اور اقتدار سے دور نہیں رہ سکا۔ ستمبر انیس سو ترے سٹھ، نائنٹین سکسٹی تھری میں سعود بن عبدالعزیز شاہ سعود اپنی مختصر جلاوطنی ختم کر کے سعودی عرب واپس آ گیا۔ اس بار وہ پرنس فیصل سے آر یا پار کی لڑائی کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر آیا تھا۔ اس نے واپس آتے ہی سعودی عرب کے کئی قبائل کو پیسے دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس نے اپنے حامی قبائل کو کچھ ہی عرصے میں تیس یا چالیس ملین پاؤنڈز تک کے رقم بھی ادا کی تھی۔ جب سعود بن عبدالعزیز ان قبائل کو پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا رہا تھا تو اسی وقت سعود بن عبدالعزیز کے بیٹے پرنس فیصل کو ولی اہد کے عہدے سے ہٹانے کے لیے اس پر دباؤ بھی ڈال رہے تھے۔ لیکن یہ دباؤ کام نہیں کر رہا تھا بلکہ الٹا پرنس فیصل نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب سعود بن عبدالعزیز کو بادشاہت کے عہدے سے ہر صورت مکمل طور پر ہٹا کر ہی دم لے گا۔ تہاں وہ چاہتا تھا کہ یہ کام پر امن طریقے سے ہو مگر شاہ سعود پر امن طریقے سے اقتدار چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ سو شاہ فیصل نے فوج سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یوں تھا کہ سعودی فوج بھی اس سیاسی جھگڑے کی وجہ سے اب تقسیم ہو چکی تھی۔ سعودی عرب کی ایلیٹ فورس رائل گارڈز بادشاہ سعود بن عبدالعزیز کی وفادار تھی اور نیشنل گارڈز پر پرنس فیصل کا حکم چلتا تھا۔ اب شاہ فیصل نیشنل گارڈز کو لے کر شاہ سعود کے ریاض میں قائم محل ان ناصریہ کی طرف چل پڑا۔ شاہ سعود کو بھنک پڑی تو اس نے آٹھ سو رائل گارڈز کو اپنے محل ان ناصریہ کے باہر الٹ کھڑا کر دیا۔ گارڈز نے پوزیشنز سنبھال لی۔ حدر پرنس فیصل کے حامی نیشنل گارڈز کے سینکڑوں سپاہی بھی جلد ہی ان ناصریہ کے باہر پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی رائل گارڈز کے سامنے پوزیشنز لے لی۔ سعودی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ سعودی فورسز نے ایک دوسرے پر ہی بندوکیں تال لیں تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ سعودی عرب میں اب خانہ جنگی شروع ہونے ہی والی ہے تاہم اس موقع پر ایک بار پھر طاقتور سعودی شہزادوں اور علماء نے مداخلت کی۔ خانہ جنگی سے بچنے کے لیے انہوں نے شاہ سعود کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ معاملات انیس سو باسٹھ نائنٹین سکسٹی ٹو والے معاہدے کے مطابق چلیں گے۔ یعنی سعود بن عبدالزیز صرف نمائشی حکمران ہوگا وہ کوئی اختیار استعمال نہیں کر سکتا۔ شہزادوں اور علماء کے مداخلت کی وجہ سے فوری طور پر آل سعود کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی لیکن دونوں طرف تلخی بڑھتی ہی چلی گئی۔ مارچ انیس سو چونسٹھ نائنٹین سکسٹی فور میں شاہ سعود نے پرنس فیصل کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ اسے سعودی شاہ کے طور پر عزت دی جائے۔ اس کے علاوہ اس کے دو بیٹوں کو وزراء کی کانسل میں بھی شامل کیا جائے۔ اس نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر اس کے مطالبہ نہ مانے گئے تو رائل گارڈز پرنس فیصل کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے۔ پرنس فیصل نے یہ خط پڑھا اور اسے اپنے چھوٹے بھائی پرنس محمد کے ہوا لے کر دیا۔ پرنس محمد سعود بن عبدالعزیز یعنی بادشاہ کے پاس گیا اور اس خط کو شاہ سعود کے قدموں میں پھینک دیا۔ اس موقع پر دونوں میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا اور پرنس محمد نے غصے میں دھمکی بھی دی کہ میں اپنی تلوار تمہارے جسم کے آر پار کر دوں گا۔ یعنی شاہ سعود کو پرنس فیصل کی طرف سے یہ کھلا پیغام مل گیا تھا کہ اب بادشاہ اپنے محل میں بھی محفوظ نہیں ہے، اس کی زندگی بھی محفوظ نہیں ہے اگر اس نے لائنز کراس کی۔ اب عملاً صورتحال یہ تھی کہ سعودی بادشاہ شاہ سعود بن عبدالعزیز اپنے محل میں قید تھا اور اس کی بادشاہت صرف اپنے رائل گارڈز تک ہی محدود تھی۔ باقی سارا ملک پرنس فیصل کے ماتحت تھا۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ چھبیس مارچ کی رات سعود بن عبدالعزیز کی یہ حکومت بھی ختم ہو گئی۔ پرنس فیصل نے رائل گارڈ کی کمانڈ سعود بن عبدالعزیز سے چھین کر اپنے وفادار کمانڈر میجر جنرل عثمان حمید کے حوالے کر دی۔ اب رائل گارڈز کی قیادت بھی پرنس فیصل کا ایک وفادار جنرل کر رہا تھا اور سعود بن عبدالعزیز شاہ سعود تنہا رہ گیا تھا اور رائل گارڈز پر بھی جو اس کی حکومت قائم تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ مارچ کے بعد چند ماہ تک حالات بظاہر پرسکون رہے۔ سعود بن عبدالعزیز ان ناصریہ کے محل میں بیٹھ کر سعودی قبائل کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے مصری حکومت کی مدد سے پرنس فیصل کو قتل کروانے کی سازش بھی تیار کی تھی لیکن پھر کسی وجہ سے اس سازش پر عمل نہیں ہو پایا۔ ایسا سمجھا جاتا ہے۔ تو جب بادشاہ سعود بن عبدالعزیز اپنی پلاننگ کر رہا تھا اور ادھر پرنس فیصل ریاض چھوڑ کر جدہ چلا گیا تھا تو سیاسی محاذ پر ایک ڈیڈ لوگ پیدا ہو گیا۔ مگر یہ ڈیڈ لوگ زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکا۔ اکتوبر 1964، 1964 میں پرنس فیصل ریاض واپس آ گیا اور اس بار وہ سعود بن عبدالعزیز کو ہٹانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر آیا تھا۔ سعودی شہزادے، علماء اور قبائلی رہنماؤں کے علاوہ اب فوج بھی پوری اس کے ساتھ تھی۔ ان سب کی مدد سے دو نومبر 1964 کو پرنس فیصل بن عبدالعزیز کو بادشاہ بنانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ پرنس فیصل کو بادشاہ بنانے کی سرکاری دستاویز پر بہتر سیونٹی ٹو شہزادوں اور بارہ علماء کے دستخط تھے۔ یوں علماء اور شہزادوں کے تعاون سے پرنس فیصل اب شاہ فیصل بن چکا تھا۔ اس نے قرآن پر حلف اٹھایا کہ وہ اسلام اور سعودی روایات کے مطابق ملک پر حکومت کرے گا۔ شاہ فیصل جو سعود بن عبدالعزیز سے صرف تیس منٹ چھوٹا تھا اسے بادشاہت چھیننے میں گیارہ سال لگے تھے۔ سعود بن عبدالعزیز نے شروع میں کچھ عرصہ شاہ فیصل کی حکومت کی بیعت کرنے سے انکار کیا اور خود ہی کو بادشاہ سمجھتا رہا۔ جب وہ کسی طرح شاہ فیصل کی بیعت پر تیار نہیں ہوا تو سعودی فورسز نے اس کے محل کو پھر گھیر لیا۔ سعود بن عبدالعزیز کو خطرہ محسوس ہوا کہ اب بھی اس نے بیعت نہ کی تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے مجبوراً بے دلی سے شاہ فیصل کی بیعت کر لی۔ اس بیعت کے بعد شاہ فیصل نے سعود بن عبدالعزیز کو ملک چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ شاہ سعود نے اپنے بال بچوں کو ساتھ لیا اور مال و اسباب ایک تیارے میں لادا اور سعودی عرب سے یونان کی طرف پرواز کر گیا۔ اس کی زندگی کے آخری چند سال زیادہ تر یونان ہی میں گزرے۔ وہیں تئیس فروری انیس سو انتر، نائنٹین سکسٹین نائن کو اس کا انتقال ہو گئے۔ یوں دوستو پرنس فیصل اور شاہ سعود بن عبدالعزیز کے درمیان اجتدار کی جو لڑائی لڑی گئی تھی اس کا ایک ورژن اور بھی ہے۔ اس ورژن کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ شاہ فیصل نے سعود بن عبدالعزیز کو صرف بیعت گورنس کی وجہ سے نہیں ہٹایا تھا۔ بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ شاہ عبدالعزیز کی موت کے فوری بعد اس کے دونوں بیٹوں میں سیاسی اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہ عبدالعزیز اپنی زندگی میں پاور شیرنگ کا، پاور ٹرانسفر کا کوئی ایسا فارمولا نہیں بنا سکا تھا جس سے اس کے بیٹے مطمئن ہو جاتے اور آل سعود کے درمیان آئندہ بادشاہت کا جھگڑا بلکل ختم ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے جانشین سعود بن عبدالعزیز اور ولی اہد پرنس فیصل میں پہلے دن سے ہی اختیارات کی جنگ شروع ہو گئی تھی جس میں دونوں ایک دوسرے پر مختلف الزامات لگاتے رہے۔ اور یہی جنگ بعد میں سعود بن عبدالعزیز کے اقتدار کے خاتمے کا باعث بنی اور اقتدار پرنس فیصل کو منتقل ہو گیا۔ اب تاریخ کے یہ دونوں ورژن آپ کے سامنے ہیں آپ جس پر چاہے یقین کر لیں کہ شاہ فیصل نے پرنس فیصل نے ایک سازش کر کے لوگوں کو ساتھ ملا کر شاہ سعود کی حکومت اس کی بادشاہت ختم کی تھی یا وہ واقعی اس کا اہل تھا اور لوگ اس کی صلاحیت کی وجہ سے اس کے ساتھ تھیں یہ دونوں ورژن آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن دوستو تاریخی حوالوں کی موجودگی میں اتنا تو اتمران سے کہا جا سکتا ہے آج جب یہ دونوں نہیں رہے کہ شاہ فیصل بہرحال شاہ سعود سے تاریخی طور پر قابل حکمران ثابت ہوا۔ لیکن پھر بھی یہ حکومت اس کے لیے پھولوں کی سیج نہیں تھی اس وقت بلکہ کانٹوں کا بستر تھی۔ سلطنت سنبھالتے ہی شاہ فیصل کی طاقتور مذہبی اسٹیبلشمنٹ سے آلِ الشیخ سے لڑائی چھڑ گئی۔ سعودی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے ایک طاقتور رکن کی طرف سے ایک ایسا فتوہ، ایک ایسا بیان آیا جو سعودی حکومت کے لیے عالمی طور پر شرمندگی کا باعث بنا۔ اسرائیل اور شاہ فیصل میں براہ راست دشمنی کیسے شروع ہوئی؟ یہ سب دوستو آپ کو دکھائیں گے لیکن شاہ فیصل کون تھا کی اگلی قسط میں؟ اگر آپ نے اب تک شاہ فیصل کی شاندار بائیوگرافی شروع سے نہیں دیکھی تو یہاں اور یہاں ٹچ کر لیجئے۔ یہاں جانئے کہ عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کیسے فتح کیا تھا اور یہاں دیکھئے کہ یورپ ایشیا سے زیادہ ترقی آفتہ کیوں ہے؟